اللہ جنت بخشی یوسف انکل کو کہ اگر ہماری خال کی جوتے بھی ہم دلپ صاحب کو اور سائرہ بھی کو پناہ کر دے دیں تو ہمارے لئے کم ہے ہم اتنا احسان مانتے کیونکہ اس وقت میرے ڈاڈی کی جان انہوں نے بچائی کہ اگر سرجری نہیں ہوتی تو ڈاڈی شاید نہیں ہوتے ہمارے ساتھ اتنے سال تک اور ہر مہینے ہمارے گھر پر پیسوں کا انفلپ آیا کرتا تھا کہ اس وقت شاہد کی طبیر ٹھیک نہیں ہے وہ ریکاور کر رہا ہے آپریشن سے تو جو بھی گھر کا خرچہ ہوگا جو بھی دبا کا خرچہ ہوگا وہ سارا یوسف انکل آنبلپ ہر مہینے ہمیں بھیجا کرتے تھے دلپ کمار صاحب کے ساتھ میں نے قانون اپنا اپنا کی تھی تو وہ ایک میرے لئے بہت خوبصورت ایکسپیرنس تھا کہ زندگی میں یاد رہے گا کہ دلپ صاحب کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا تھا ان کے ساتھ کیامرا فیج کیا سینز ان کے ساتھ میں تھے تو وہ ایک فلم بہت یادگار ہے میرے لئے پھر یہ جو سومیرو کر رہی ہوں ابھی انشاءاللہ جلدی ریلیز ہونے والی ہے فرسٹ اکٹوبر کو اور سومیا گانیش ان کی ایک اور فلم ہے ابناش دھیانی صاحب کی تو وہ بھی ایک یادگار ہے میرے لئے کیونکہ کافی اچھا کام ہوا ہے اس میں بھی میرا ملکات ہوتی تھی دلپ صاحب سے دیکھیں آپ سے تو بہت اچھی بانڈنگ بن گئی جی 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 میرے فادر کی وجہ سے ویسے ہی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے وہ مجھے اور فلم میں کام بھی کیا تھا ہم نے بہت زیادہ ملاقات تو نہیں ہوتی تھی لیکن یہ سوی ور ان ٹچ کبھی بھی جب بھی ہوتا تھا تو چاہے فون کر لیں چاہے ویسے کبھی جا کر عید وغیرہ پہ ملنا ہو یا کچھ ہو جیسے فاتح وغیرہ کچھ اوکیشن ہوتا ہے نیاز وغیرہ ہوتی تو تب جاتے تھے ہم تو ایسے تھا میرا لیکن ظاہر ہے پھر ایک بار کام میں جب بزی ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا وقت نہیں ملتا ظاہر ہے کوئی ایک بات جو آپ دلیز صاحب کی ہاتھ کبھی نہیں بولیں گے انہوں نے جو میرے فادر کیلئے پیسے خرچ کیے تھے خود اپنے پاس سے اور لنڈن لے گئے تھے میرے فادر کو کیونکہ اس زمانے میں ہارٹ سرجری جی میرے فادر کا نام تھا شاہد بجنوری اور وہ فلمز اور سٹیج پر کام کیا کرتے تھے سٹیج پر ممکری آرٹس تھے وہ جو آج کل آپ کہتے ہیں نا سٹینڈپ کمیڈینز تو اس طرح اسے ڈاڈی آنکرنگ کیا کرتے تھے شوز کی بائیس سال انہوں نے رفی صاحب کے ساتھ کام کیا دلپ صاحب کے ساتھ کام کیا اور بڑے بڑے شوز کرتے تھے ان کی نائٹس ہوا کرتے تھے خود کی اکیلی کی شاہد بجنوری نائٹس ہوا کرتے تھے بہت پوپلر اس زمانے میں تھے ممکری آرٹسٹ تو ان کو جب ہارٹ کا پرابلم ہوا تو تین جگہ پر ان کو بلوکش تھے اور ان کا جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے اتنے اور نہ بومبے میں اس زمانے میں انڈیا میں وہ سرجری ہوتی تھی تو دلپ صاحب کو جب پتا چلا جانی واکر صاحب نے بتایا دلپ صاحب کو کہ شاہد کی ایسے سے طبیعت خراب ہے اور وہ بہت جوج رہا ہے دو اٹیکس ہو چکے ہیں اس کو چالیس کی عمر میں دو اٹیکس ہو چکے ہیں تو یوسف انکل نے سارے ریپورٹس منگبائی سارا کچھ منگبائیا ڈاڈی کا ہم بنگلے پہ گئے ان کے سارا دکھایا ان کو تو انہوں نے پھر لنڈن میں ساری بات کر کے سارے ریپورٹس وہاں پہنچانا اپوائنمنٹ لینا ڈاکٹر کا وہاں کے سب سے بڑے ہسپٹل میں ڈاڈی کی سرجری کرنا وہ سارا خرچہ وہاں پر دو مہینے رہنا ڈاڈی کا پرسنل ہی خیال رکھنا تو میں اور میری ماں یہ کہا کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے کہ اللہ جنت بخشی یوسف انکل کو کہ اگر ہماری خال کی جوتے بھی ہم دلپ صاحب کو اور سارا بھی کو پناہ کر دے دیں تو ہمارے لئے کم ہے ہم اتنا احسان مانتے کیونکہ اس وقت میرے ڈاڈی کی جان انہوں نے بچائی کہ اگر سرجری نہیں ہوتی تو ڈاڈی شاید نہیں ہوتے ہمارے ساتھ اتنے سال تک اور سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا اور اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ میں بھی تب تک کام شروع نہیں کیا تھا میں نے میں سکول میں تھی اور ہر سال ہر مہینے سال کہہ رہی ہوں ہر مہینے ہمارے گھر پر پیسوں کا انویلپ آیا کرتا تھا کہ اس وقت شاہد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ ریکاور کر رہا ہے آپریشن سے تو جو بھی گھر کا خرچہ ہوگا جو بھی دبا کا خرچہ ہوگا وہ سارا یوسف انکل انویلپ ہر مہینے ہمیں بھیجا کرتے تھے تو اگر وہ نہیں کرتے یہ سب چیزیں تو بہت مشکل ہو جاتی لائف میرے خیال میں وہ ہمارے لئے بہت بہت زیادہ بہت اونچی جگہ رکھتے ہیں یوسف انکل ہماری زندگی میں تو اللہ ان کو جنت بخشے بہت مس کریں گے ہم ان کو سارا جی کی بھی تفیتہ بھی خراب ہے جی محبت کی کیا آپ کی جی میری بات ان سے ڈریکٹل نہیں ہو پائی ہے میں بھی شوٹنگ وغیرہ میں بزی تھی تو میں اتمنان سے سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں ان سے ملوں کیونکہ ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے تو ایسے زیادہ وزیٹرز جیسے اب محول چل رہا ہے پینڈیمک کا تو اس میں ظاہر ہے ان کو بھی احتیاط کرنا پڑے گا تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ بس تھوڑا ٹھیک ہو جائے حالات تو پھر جا کر ان سے ملوں گے